خدا مند یسوع المسیح کے زندہ اور جلالی بابرکت نام میں تمام جیزس کرائیس پرید گروپ کے مہمبران کو میری طرف سے بہت بہت آج شام کا سلام میں آپ کا بھائی کمال سعودی حرب سے آج خدا کے کلام کو لیے ہوئے ہوں آئے ہم کلام مقدس میں سے اپنی رینمائی کے لیے آج تلاوت کریں گے پالوس رسول کی طرف سے لکھا گیا خط افسیوں کے نام پہلا باپ اور اس کی تین اور چار آیت میں تلاوت کروں گا جس میں یوں مرکوم ہے ہمارے خدا مند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو جس نے ہم کو مسیح میں آسمانی مقاموں پر طرح کی روحانی برکتیں بخشی چنانچہ اس نے ہم کو بنائے عالم سے پیشتر اس میں چن لیا تاکہ ہم اس کے نزدیک محبت میں پاک بے عیب ہو خدا مند اپنے پاک کلام پر برکت بخشے آئے ہم دعا مانگے اے آسمانی باپ طرحیم و غیور ہے تو جو کہہ کرنے میں دیمہ شفقت میں گنی خدا ہے تیرا شفقت والا ہاتھ ہمارے اوپر ہمیشہ قائم رہے اور ہم تیری اے خدا بارگاؤں میں آتے ہیں ہمارے اے خدا اکل کے دروازے کھول دے دنائی اور فہم بخش دے تیرا پاک رول کدوس جو ہمارا آلہ استادہ رینمائی اور مدد کرے تمام طرح کی ہماری کمی کمزورییں جاتی رہیں ہم روحانی خداوند بنتے جائیں اور تیرے حضور اے خدا مقبول ٹھہریں آمین تو آج ہمیں جو کلام ملا ہے اس میں روحانی برکتیں جو خدا نے ہمیں بخشی آسمانی مقاموں میں وہ اہم ہیں آج ہمارا مضمون ہے روحانی برکتیں جب ہم روحانی برکتوں کو دیکھتے ہیں تو روحانی برکتوں کو دیکھنے کے لئے انسان کو روحانی ہونا چاہیے اور اس کی نظر روحانیت میں قائم رہنی چاہیے جسمانی برکتیں تو ہر ایک کو نظر آ جاتی ہیں اور ہم جسمانی برکتوں سے ملا مال بھی ہوتے ہیں اور جسمانی برکتوں سے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے آپ پر فخر بھی کرتے ہیں لیکن روحانی انسان جو ہے وہ اپنی روحانی نعمتوں پر فخر کرتا ہے اور روحانی جو برکتیں اسے ملی ہوتی ہیں اس پر وہ قائم رہتا ہے اب روحانی اور جسمانی میں بہت ہی فرق ہے جسمانی چیزیں چند برکی ہیں اور مہمان کی طرح ہوتی ہیں جو ہاتھ آتی بھی یا جاتی بھی ہیں اور پھر ہمیشہ کے لئے ختم ہو جاتی ہیں لیکن روحانی برکتیں جو ہوتی ہیں وہ قائم رہتی ہیں روحانی برکتوں میں وہی نو نعمتیں ہیں وہی نو برکتیں ہیں وہی نو جو ہیں کوتیں ہیں جو خدا اپنے خادموں کو بخشتا ہے وہ دنیا میں اس کا کام کریں آج میں اور آپ ان روحانی مقاموں کے لوگ ہیں جو انسان دنیا میں نہیں جانتا اگر دنیا جانتی تو خداوند یسو مسیح پر ایمان لاتی اگر دنیا جانتی تو اسے مسلوب نہ کرتی اگر دنیا اسے جانتی تو پھر وہ اس پر قائم رہتی اور اس کے تمام حکموں پر عمل کرتی آج میں اور آپ اس کے حکموں پر عمل کریں تو روحانی ہے اور روحانیت میں آگے بڑھنے کے لیے ہمیں پہلا سٹپ یہی لینا چاہیے کہ ہم ان خواہشوں کے تابعہ نہ بنے جن کا دنیا میں ہوتے ہوئے گناہ ہم پر ہیوی ہو جاتا ہے یعنی شیطان کی دیوئی لالچ بھری چیزیں اور اپنی حسد گصہ تفرقے جدائیاں بدتے ہیں جو دل میں رکھیں ہیں اور لڑائیاں جھگڑے اور بے انصافیاں یہ تمام چیزیں جو اگر انسان کے اندر پائی جاتی ہیں تو وہ روحانی نہیں رہتا بلکہ وہ دنیا داری میں چلا جاتا ہے آج آپ اور میں اپنے آپ کو ازمالیں کہ ہم خداونت کے فضل سے ان روحانی نیمتوں کے مشتاق ہیں کہ نہیں روحانی نیمتوں کے مشتاق سب سے پہلے محبت ہے اور محبت جو ہے تمام گناہوں کو معاف کر دیتی ہے اور بدی کو مٹا دیتی ہے اور دل کو صاف کر دیتی ہے اور وہی محبت لہو بن کر یسو مسیح میں ہو کر ہم پر نازل ہوا ہے اور خدا کی محبت کو ہم نے اس کے بیٹے میں ہی جانا ہے جس نے اپنے آپ کو خشبو کی ماند قربان کر دیا اور ہمیشہ کی زندگی کے لئے ہمیں قائم کر دیا کیونکہ وہ دنیا میں اسی لئے بیجا گیا تاکہ ابلیس کے کاموں کو مٹا دے اور پھر روحانی لوگ کر دے اور روحانیت میں ہم رہ کر زندگی یافتہ ہے تو میرے عزیز بین بھائیوں یہ تمام باتیں کام جو ہے بنائے عالم سے پہلے ہی پیشتر ہی مقرر کیے گئے تھے جیسے کہ کوئی شخص اپنے گھر کی تعمیر کرتا ہے تو اس کا تخمیمن اندازہ کر لیتا ہے کہ میں اگر اس گھر کو بناوں تو میرے پاس رقم ہے میرے پاس مٹیریل یعنی کہ وہ تمام اشیاء ہیں جو میں تعمیر کرتے وقت استعمال کروں تو یہی بات ہے کہ خدا نے ہمارے دل میں گھر جو بنایا ہے اس کی تعمیر کے لئے پیشتر ہی سے بنائے عالم ہی سے پیشنگوئی کر دی اور ہمیں ان دنوں میں قبول کرنے کی تعفیق بخشی اس نے ہمیں چنا ہے نہ کہ ہم نے اسے چنا ہے آج کا پیغام ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ہم خدا کے بنائے ہوئے لوگ ہیں ہم خدا کی عالم میں سے آئے ہیں اور پھر اسی طرف لوٹ کے ہمیں جانا ہے اور ہم اسمانی مقاموں کے لوگ ہیں یہ باپ ابراہام نے جو ایمانداروں کا باپ دنیا میں رہتے ہوئے کی بے شمار دولت ہونے کے باب جود بھی اس نے کہا کہ ہم دنیا میں پردیسی اور مسافر ہیں اور اصل وطن ہمارا آسمان پر ہے اور ہم آسمانی مقاموں کے لوگ ہیں آپ اور میں سبھی جو ہیں خدا کے فضل سے آسمانی مقاموں کے ہیں اور روحانی نعمتوں کے مشتاق ہیں اور آرزو بھی رکھتے ہیں تاکہ ہم سے وہ کام بن پائیں جو دنیا کے لیے اور لوگوں کے لیے فائدے مند ہوں تمام طرح کی قوت اور طاقت میں ہم لبریز رہیں کہ اس نے اختیار دیا ہے سانپوں بچوں کو کچلو اور دشمن کی تمام طاقت پر غالب آ جاؤ آج آپ اسی کے دیئے اختیار سے کلام کو سنتے ہیں ستائش کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں سکون پاتے ہیں زندگی میں ہر چیز مہیا کی جاتی ہے اور ہر مشکل کو حسان کیا جاتا ہے ہر طرح کی بہتری ہمارے لیے ہو جاتی ہے آج آپ ڈھنڈیں وہ شخص جو اس باتوں میں کامل ہے وہ آپ کو بہت ہی مطمئن نظر آئے گا اور اس کے پاس تسلیح ہوگی اور اس کے پاس خداون جسمسی کی آمدسانی کی خوشخبری بھی ہوگی آج ہم اس خوشخبری کو خود پھیلائیں اور خود بتائیں اپنے گھرانے سے شروع کریں کون ہے جو ابھی تک خداون جسمسی سے ناواقف ہے اور اپنے گناہوں کی معافی کا یقین نہیں اور جسمسی کے سلیپ پر مر جانے اور جی اٹھنے کا اعتبار نہیں کرتا ڈھونڈیں اس کو اور اسے بتائیں کہ ہمارے خداون نے کیا کیا کام کیے دنیا میں ابلیس کو مٹا دیا ختم کر دیا ہے اس کی تمام طاقت کو نصوہ نبود کر دیا ہے اور گناہ کی جو دستاویز جو ہمارے خلاف تھی کیلوں سے جڑ کر ان کا برملہ تماشا دیکھا ہے اور فتح یابی کا شادیانہ بجایا ہے اور یہ سب کچھ اس نے ہمارے لئے کیا آج آپ فتح یابی کو سمجھیں آپ نے فتح پائی ہے آپ نے زندگی پائی ہے عبدی نجات اور خوشی کہ آپ حق دار ہوئے ہیں اس کے خون کے وسیلے سے اس کی دیوئی نعمتوں کے وسیلے سے آپ کے پاس کچھ نہ تھا پر سب کچھ مل گیا آپ کھو چکے تھے اپنے باب اجداد کی وارث کے متحد ہم سب کچھ کھو چکے تھے اور وہ رہانی چیزیں ہمیں پھر سے مل گئی ہمیں پاکیزگی ملی راستبازی ملی حق فرزندیت ملی اور بے ایپ ٹھہرے ہیں آج آپ خوش نصیب ہیں جو خدا من جس مسی کا انتظار کرتے ہیں اور منتظر ہیں کہ جب وہ آئے اور ہم بادلوں میں اٹھائے جائیں آپ کی اصلیت اسی میں ہے کہ اس نے آپ کو چنا ہے اور آپ قبول کیے ہوئے لوگ ہیں اور نجات یافتہ بنے ہیں ورنہ آپ کے پاس تھا ہی کیا ہمارے پاس تھا ہی کیا سب کچھ تو چھینہ جا چکا تھا راستبازی نہ تھی ہمارے پاس پاکیزگی جاتی رہی تھی اور بے اتقادی بے ایمانی تھی اور ہم بٹکے ہوئے تھے اور عوارہ باسچھا ہی تمہارے لیے بنائے عالم سے بنائی گئی ہے آؤ اسے مراس ملو خدا زندہ ہے اور پائندہ ہے اور ہمارے لیے وہ پھر سے آنے والا ہے اور اس کی نجات کی خوش خبری کی تمام طرح سے منادی کریں آپ کے دل میں گواہی ہونی چاہیے آپ گواہ بن کر اس نکلیں کچھ کرنے میں قادر ہے اور اس نے کہا میرا ہاتھ چھوٹا نہیں کہ بچانا سکوں میرے کان بھاری نہیں کہ تمہاری دعاوں کو سننا سکوں اور آج آپ جو بھی کہتے ہیں جو بھی مانگتے ہیں ایمان رکھیں وہ سب کچھ آپ کے لیے ہو جائے گا کوئی بھی ایسا مقدمہ کوئی بھی ایسی بیماری کوئی بھی ایسی جو ہے نا چاکی سب ختم ہو جائیں گی خداوند ہمیں برکت دے گا اولاد کو دے گا ہمارے ماں باپ کو دے گا بہن بھائیوں کو دے گا اور یہ برکت کا باعث آپ خود بنیں گے کیونکہ آپ نے اسے قبول کیا اور آپ ہی ان کو یہ پیغام دیں گے کہ ہمارا خداوند سب کچھ کرنے میں قادر ہے اسی نے صلیب پر جان دے کر کہ اے باپ انہیں معاف کر کیونکہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں اور اگر بربار ڈاکو اگر نہ تو یسو مسی چھوڑا جاتا تو میرے لیے کیا نجات تھی کوئی نجات نہیں تھی آج آپ خوش نصیب ہیں کہ خداون یسماسی کو لیا گیا اور تمام ان پیشنگوئیوں کے مطابق اسے قربان کیا گیا کیونکہ وہ ہماری ہی خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری ہی اسلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی اور وہ ہمارے لیے پھر جی اٹھا ہے نجات یافتہ ہم ہوئے ہیں اور اس میں موت پر فتح پا کر ہمیں زندگی دے کر عبدی خوشی دے دی ہے اور ہم ہمیشہ کے وارث بنے ہیں اور خدا کا فضل اور اس کی محبت اور اس میں اتمنان پاتے ہیں آج آپ بچوں کو بتائیں اور تمام لوگوں کو بتائیں کہ ہم خدا ون جس مسیح میں چلتے ہیں نہ کہ دنیا داری کے لوگوں میں اور دنیا داری کے لوگوں میں اگر ہم چلیں گے تو نجات کے حقدار نہیں ٹھہریں گے کہ دنیا کی خواہشیں مٹتی جاتی ہیں دنیا کی چیزیں مٹتی جاتی ہیں رہے گا نام تو مسیح کا رہے گا اور ہم رہیں گے کیونکہ اس کے ساتھ ہیں وہ ہم میں ہے ہم اس کے ساتھ پوستہ ہو چکے ہیں اور وہ لینے کے لئے آ رہا ہے اور وہ نعرہ ہے دیکھ میں جلد آنے والا ہوں ہر ایک کام کے موافق دینے کے لئے عجر میرے پاس ہے تو میرے بہن بھائیو آپ خود بچے ہیں دوسروں کو بچانے کی کوشش کریں کیونکہ یہی آپ کا عجر ساتھ جائے گا اور خدا مند آپ کو بڑی برکت دے اور اس کلام کے مطابق مجھے اور آپ کو چلنے کی تفیق دے آمین آئیں دعا مانگیں اے آسمانی باپ ہم تیرے قدموں میں آتے ہیں تو رحیم و غیور ہے کہہ کرنے میں دیمہ شفقت میں گنی خدا ہے آج کی خدا مند تلاوت اور کلام جو تیرے رل قدس کی قدرت کے وسیلے سے ہے ہم میں تو کوئش نہیں تیرے یہ سن نام میں یہ سب کچھ ہوا کہ ہم سن سکے اور تیرے کلام کو پا سکے جو انمول ہے اور جس بے ذر ہے بڑی مدد کر اور اپنی نجات کی شاد مانی اور خوشی سب کو خدا مند انہائد کر ہم میں کمزور ہی جاتی رہیں اور تیرے یس نام میں سیت اور تندرستی ملے جو پڑھتے ہیں ان کی رہنمائی اور مدد ہوتی رہے ہر طرح کی بری صوبت سے برے کاموں سے بچا کے رکھنا نشے جیسی عادتوں سے بچا کے رکھنا اور خدا تیر سامنے درخواست گو ہیں خصوصا کہ ہمیں اس عبادت کو برابر جاری رکھنے کی تفیق دے تا کہ ہم خدا تیری بارگاہوں میں ہمیشہ آتے رہیں اور برکت پاتے رہیں یس مسی کے نام میں یہ سب کچھ مانگتے اور پا لیتے ہیں آمین گوڈ بلیس یو آل